صرف دین پر پہرہ دینے کے لیے ہم نے یہ پرچم بلند کر رکھا ہے اور ہمیں کوئی گبرات نہیں اللہ کے فضل سے صرف یہی ہے نا کہ پوری دنیا خلاف ہے صرف یہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور ہم کسی سے حمایت کی بھیک نہیں مانگ رہے جس نے کرنی ہے اپنی قبر کے لیے کرنی ہے اور میرے یہاں بڑے محترم بیٹھے ہیں ڈاکٹر آسف علی صاحب اور یہ سارے ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں کیونکہ وہ بات کر لیتے ہیں میرے سارے یہی بیٹھے انہوں نے بات کی جنہیں بار بار علماء مشاہد بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری بات سنتے ہیں ان سے یہ کہو کہ ہین صوفی صد سچے مسئلہ یہی ہے ہمارا بھی لیکن حالات ٹھیک نہیں اور اس سے ڈاکٹر صاحب کا نقصان ہو سکتا ہے اور ہمیں ان کی بڑی ضرورت ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں پھر کون کرے گا نقصان ہو سکتا ہے میں نے ان سے پوچھا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں آپ متنازہ ہوں گے لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے آپ کی تقریب نہیں سنیں گے تو لوگوں میں شہرت کو نقصان پہنچے گا تو میں نے کہا میرے قرآن نے تو یہ کہا انہا کرمکم عند اللہ اتقاکم لوگ کیا کہیں گے یہ میار نہیں اللہ کے نزدیک کیا ہے ہم یہ میار ہے تو کوئی نقصان نہیں انہوں نے اسے اگلا سٹیپ لیا کہ لوگ بڑے آپ کے بارے میں فکر مند ہیں وہ کہتے ہیں جانی نقصان ہو جائے گا جان چلی جائے گی کیونکہ وہ مقابل ایسے ہیں ویسے ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں نے وہاں بھی کہا اور اب بھی آپ کو کہہ رہا ہوں اور یہ کبھی شاید میرا کہا ہوا تمہیں سننے میں بڑا لطف آئے گا کہ اگر میرے رب کو یہ منظور ہے کہ میرا قلم میرا علم میری زبان اس سے ملت کو دین کو اہل سنت کو فائدہ پہنچے کئی سالوں تک اللہ کی حکم سے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے مجھے پسند ہے لیکن اگر میرے اللہ کو یہ منظور ہے کہ میرے خون سے اس ملت کو فائدہ پہنچے میرے خون سے حق باطل کا فرق واضح ہو جائے میرے خون سے عقائد اہل سنت اجاگر ہو جائیں میری شہادت سے اہل سنت اور رافضیت کا فرق واضح ہو جائے تو میں اس پر بھی اللہ کے فیصلے پر اگر اس کے نزدیک یہ ہے تو میں سو فیصد مطمئن بھی ہوں تیار بھی ہوں اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند یا منظور ہے تو تم نے جب میری شہادت بیان کرنی ہے تو یہ نہیں کہنا کہ بڑی قیمتی جان تھی نقصان ہو گیا جس جان نے حق باطل کا فرق کر دیا ہو اس جان کو نقصان نہیں ہوا وہ تو قبول ہو گئی کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جان ضائع ہوئی نہیں ضائع نہیں ہوئی اس نے تو قیامت تک حق کو بلند کر دیا ہم ان کے مشن کے سپاہی ہیں اگرچہ ان کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی سے بھی کروڑ درجہ آدنا ہے مگر اللہ کے فضل سے حسین یہ تمہارے رگوں میں ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں کوئی فکر نہیں کوئی فکر نہیں دونوں میں سے رب کو جو پسند ہے وہی مجھے بھی پسند ہے اور تمہیں کبھی بھی یہ بات میں نہیں کہنا چاہیے کہ نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے خون اگر حق باطل میں فرق کر جائے قیامت تک کے لیے تو پھر نقصان نہیں ہوگا غازی کا خون جیسے فرق کر گیا ہے نقصان نہیں ہوگا تو آپ نے میرے مشن کو زندہ رکھنا ہے آپ نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اس بھائی نے صرف حق باطل کے فرق کے لیے خون دیا تھا اور ہم پھر ملنے نہیں دیں گے حق باطل کو ہم فرق واضح رکھیں گے اس کے لیے دن رات محنت کریں گے اس کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اس کے لیے اپنے مبلغ تیار کریں گے اس کے لیے کتابیں لکھیں گے تو تم نے میرا ماتم نہیں کرنا اور سوگ نہیں بنانا بلکہ تم نے میرے مشن کو آگے چلانا ہے اور یہ ہمیشہ آک پرستوں کا طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی استقامت سے ورنہ جن لوگوں کے سروں کی قیمت لگی ہو ان کی تو سانسیں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم سینہ تان کے بیٹھے ہیں